کلیوک کا انت ہوگا اور بھگوان کلکی کا افتار ہوگا جو اس دنیا کا ناس کر کے پناہ دھرم کی استحاب نہ کریں گے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس جانکاری کو جرہ بستار سے سمجھیں گے کلکی افتار میں ابھی کتنا سمیں بچا ہے اسے ہم اچھے سے جانیں گے ابھی کلیوک کا پہلا چرن چل رہا ہے اور گنگا، تلسی اور گائے ابھی پرتوی پر ہی ہیں کلیوک کی آیو چار لاکھ چھبیس ہجار ورس مانے گئی ہے ابھی لگ بھگ اکیاون سو برس بیت چکے ہیں کلیوک کے انت میں دھرم کی استحاب نہ کرنے اور پاپیوں کا ناس کرنے کے لیے بھگوان کلکی کا انتیم افتار ہوگا جس میں سمپورن پرتوی کا ناس ہوگا جسے دوسرے سبدوں میں مہا پرلے بھی کہہ سکتے ہیں بھگوان سری کلکی نسکلنک افتار ہوگا بھگوان کلکی کے پتا ایک ماتر بھگوان وشنو کے بھگت یا دیوتاؤں کو ماننے والے انسان ہوں گے اور وہ ویدوں اور پرانوں کے گیاتا بھی ہوں گے ان کے پتا کا نام وشنو یس اور ماتا کا نام سمتی ہوگا رام افتار کے سمان ہی کلکی افتار میں بھی بھگوان کے چار بھائی ہوں گے ان کے تینوں بھائیوں کے نام سمنت پراغ اور کبی ہوں گے اپنے انہی بھائیوں کے ساتھ مل کر بھگوان کلیوک کا انت کریں گے اور دھرم کی استحاب نہ کریں گے یاگ والک یا ان کے پروہیت ہوں گے اور پرسرام جی ان کے گروہ ہوں گے ان کی دو پتنیاں ہوں گی پہلی کا نام پدمہ اور دوسری کا نام رمہ ہوگا ماتا ویشنو دیوی سے بھگوان کلیوک میں بھائی کریں گے اور انہی کا نام رمہ ہوگا پدمہ ماتا لکشمی کا سروپ ہوں گی اور رام افتار میں ماتا ویشنو دیوی کو دیئے گئے وچن کے کارن وہ ان سے بھائی کریں گے جو رمہ ہوں گی ان کے پتر ہوں گے جائے بجائے میگھالے اور والاک کل کی افتار میں بھگوان گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر پاپیوں کا ناش کریں گے بھگوان کل کی کا افتار ہونے سے پہلے کچھ سنکیت ملیں گے جو اس پرکار ہوں گے نمبر ایک گنگا جی تلسی اور گائے پرتوی کو چھوڑ کر چلیں جائیں گی نمبر دو منشوں کی ادھکتم آئیو ویس ورس رہ جائے گی سولہ ورس کی آئیو میں لوگ بڑھے ہونے لگیں گے نمبر تین گائے چھوٹی چھوٹی ہونے لگیں گی اور لوگ ان کا دودھ پینا یا استعمال کرنا بند کر دیں گے اور گائے کو پاپ کا بھاگی مانا جانا لگے گا نمبر چار ان اوگنا بند ہو جائے گا لوگ ماس مچھلی ہی کھائیں گے اور پوری طرح سے ماسہاری ہو جائیں گے نمبر پانچ استری پتیورتہ نہیں رہے گی ان میں لاج شرم اور مریادہ نہیں رہ جائے گی نمبر چھے جوہا سراب پر استری پریم اور ہنسا ہی پرسوں کا ایک ماتر دھرم رہ جائے گا نمبر ساتھ جیسے جیسے گھور کل یگ آئے گا ویسے ویسے دھرم ست پتیورتہ چھما دیا آئیو بل اور اسمران سکتی کا لوپ ہونے لگے گا نمبر آٹھ دیوتاؤں کے لیے کوئی بھی جب تپ اور نیم نہیں اپنائے گا سب کیول پاپ کرم کو ہی مہت تو دیں گے اور ورسہ ہونا بند ہو جائے گی نمبر نو تاروں کی جوتی پھیکی پڑ جائے گی دسو دشائیں وپریت چلنے لگیں گی لوگ صرف اپنا ہت دیکھیں گے اور جیبن کا کوئی مہت تو نہیں رہ جائے گا نمبر دس سبھی پرانی دوراچاری لوٹ پات کرنے والے ناستک ہتیارے کامی کروڈھی اور لالچی ہو جائیں گے پریوار میں کسی پرکار کی کوئی لاج یا مریادہ نہیں رہ جائے گی اور سبھی لوگ اپنے من کا کرنے کے لیے سوطنت رہوں گے موسیقی